اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خارج سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی دہی بینگن کی جس کے لیے میں نے ایک بڑا بینگن لیا جس کو میں نے سلائسلی راؤن میں کٹ کر دیا ساتھی سپائسز ہیں نمک لال مرچ دھنیا پاورڈر ہلدی گرم مسالہ کٹیوی لال مرچ اور زیرا پاورڈر اور ٹو کپ کے قریب دہی ہے اور یہ میں نے وان ورن ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس لیا اس کو اویل میں میں سوٹے کروں گی ٹیلڈن میں ایک فرائنگ پین لے لوں گی جس میں میں جو بینگن میرے کٹے ہوئے تھے اس کو میں تھوڑا سا توسٹ کروں گی تاکہ دونوں سائیڈوں سے یہ گولڈن براؤن ہو جائے کرسپی سا ہو جائے جب بینگن جو کرسپی ہو رہے ہیں تو میں اس کا مسالہ تھیار کروں گی میں نے فرائنگ پین میں جنجر گارلک پیس لیا تھا وان ٹیبل سپونیچ اس کو میں روشٹ کروں گی روشٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں باقی مسالے آئٹ کر لوں گی نمک لال مرش پاوڈر حلدی دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور زیرہ پاوڈر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اویل لے کے اور اس کو اچھی طرح جو ہے بوٹ سائٹ سے میں نے اس کو کوک کرنا ہے زیادہ جلانا نہیں ہے بچ اس کو لائٹ پراؤن کر دینا ہے میں نے تاکہ یہ جو ہے اچھی طرح جو ہے میں فرائنگ پین میں یہ فرائے ہو جائیں اور فرائے کرنے سے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ میں نے سارے مسالے جو تھے یہ میں نے جنجر گرلک پیسٹ میں آئٹ کر لیں اور میں اس کے اندر ہاپ کپ کے قریب پانی ڈالوں گی تاکہ مسالہ جو ہے تھوڑا لیکوڈی ہو جائیں اور جب یہ مسالہ لیکوڈی ہو جائے گے اس کے اندر بابل بن جائیں گے تو میں جو ہے اس کا جو چولہ ہے بند کر دوں گی اور یہ میرا سیکنڈ بیچ تھا بینگن کا فرس پیچ تیار ہو گیا تھا اور یہ سیکنڈ بیچ ہے جو کہ بینگن میں ٹوسٹ کر رہی ہوں اور مینوال دوسری سائیڈ پہ لو فلم پہ جو ہے میرا مسالہ وہ کک ہو رہا ہے مسالہ جب میرا کک ہو گیا تو اس کے اندر میں نے جو بینگن میں نے روست کیے تھے جو میں نے تبے کی اوپر اس کو کیا تھا وہ میں اس کے اندر مکس کر دوں گی اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے کہ جتنے بھی بینگن کے سلائسیز ہیں وہ مسالے کے اندر اچھی طرح کوٹ ہو جائیں یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار بینگن بنتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر تڑکہ لگاؤں گی جس کے لیے میں نے لیا ہے ورن ٹیبل سپون کے قریب رائی اور ورن ٹیبل سپون کے قریب میں نے زیرہ لیا ہے اور میں اس کے اندر جو ہے ایک بڑی ریڈ الائی وہ جو لال مرچ ہوتی ہے اس کو میں اٹ کر دوں گی اور یہ جب زیرہ میرا ہو جائے گا تو میں بینگن کے اندر جو ہے میں اس کے اندر جو یوگرٹ میں نے ٹو کپ لی تھی وہ میں مکس کروں مکس نہیں کروں گی اوپر رکھ دوں گی اور اس کے اوپر جیسے ہم بریانی کی لیئر بناتے ہیں تو اس طرح لیئر لگا کے اور تڑکہ اوپر لگا دوں گی اور ہلکا سا اس کو جو ہے میں چمچ کے ساتھ مکس کر لوں گی تاکہ تڑکی کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیچے بینگن میں ہے وہ چلا جائے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چنل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے